بسم اللہ الرحمن الرحیم جب یہودی نے تورات میں آپ علیہ السلام کی نشانیاں دیکھی ابو سخر اکیلی کہتے ہیں مجھے ایک بددو نے بیان کرتے ہوئے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مدینہ میں کچھ سامان تجارت لایا میں نے اپنی تجارت سے فارغ ہو کر کہا میں ضرور اس آدمی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور اس کی باتیں سنوں گا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ملے تو سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمرا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیچھے بیج دیا ہم ایک یہودی کے پاس گئے وہ تورات کھول کر پڑ رہا تھا اور اس کے ذریعے اپنے آپ کو تسلی دے رہا تھا کیونکہ اس کا انتہائی حسین و جمیل نوجوان بچہ موت و حیات کی کشمہ کشمہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا میں تجھے تورات نازل کرنے والے کی قسم دیتا ہوں کیا تو اپنی کتاب میں میری صفات اور جائے ظہور کا تذکرہ پاتا ہے اس نے سر سے نہیں کا اشارہ کیا لیکن اس کے بیٹے نے کہا جی ہاں تورات کو نازل کرنے والی ذات کی قسم ہم اپنی کتاب میں آپ کی صفات اور جائے ظہور کا تذکرہ پاتے ہیں میں اب گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہی معبود برحق ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس یہودی کو اپنے بائی سے ہٹا دو آپ کی مراد یہودی کا بیٹا تھا جس نے اسلام قبول کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کفن کا انتظام و انہ سرام کیا اسے خنوت خوشبو لگائی اور اس کی نمازیں جنازہ پڑھائی اللہ رب العزت کی کروڑوں رحمتوں کا نزول ہو اس نوجوان پر جس نے ہمارے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی پہچان کی اس حدیث مبارکہ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے موسیقی